السلام والمعالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا على رسولِهِ الكریم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئی محمد وعالی محمد تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے علماء حق کی حفاظت کے لیے حاضرین کی شرحاجات کی بجاوری کے لیے بیماروں کی شفاہ کے لیے بے گناہ سیروں کی رہائی کے لیے بانیان مجلس شراکہ مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام ظالمین کی نابودی کے لیے مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھئی ہے شکر گزار ہے بارگاہِ الٰہی میں کہ خداون تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکرِ محمد و آلِ محمد میں آنے کی اس ذکر کو بجا لانے کی اس ذکر کا احتمام کرنے کی اور یہ ذکر پڑھنے کی اس ذکر کو کرنے کی یہ توفیق خدا نے ہم سب کو عطا فرمائی ہم سب بارگاہِ الٰہی میں شکر گزار ہیں یقیناً ذکرِ توفیقِ محمد و آلِ محمد دراصل یہ توفیق اللہ کی جانب سے ہے ورنہ کوئی بھی انسان کسی عمل کو توفیقِ الٰہی کے بغیر انجام نہیں دے سکتا یقیناً یہ لطفِ الٰہی ہے خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتِ عظمہ محبتِ اہلِ بیعت ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں کو اہلِ بیعت کی محبت سے منور کیا یہ یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے مجالس جس طرح بھی آج سے یہاں پر آپ کے علاقے میں یہاں پر ان مجالس کا آغاز ہے آیامِ فاطمیہ کی مناسبت سے آیامِ فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے میں دو چار چیزیں بیان کروں گا طالبِ علمانہ پھر ہم آگے بڑھیں گے اپنے موضوع کی جانب آیامِ فاطمیہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء نے مجتہدینِ عظام نے مراجع نے اس کو بھرپور شیعہ نشان طریقے سے منانے کا حکم دیا ہے لیکن آیامِ فاطمیہ منانے کا حدف ہے دراصل ایک حدف ہے بہت بڑا حدف ہے اس کی پیچھے آیامِ فاطمیہ آغازِ آشورہ ہے جنابِ سیدہ کا یہ قیام آشور کا آغاز ہے اور امامِ حسین علیہ السلام نے اس آغوش کے اندر تربیت پائی جس آغوش نے یہ قیام کیا ہے اچھا یہ قیام ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں جنابِ سیدہ یہ قیام کیوں کر رہی ہے کیا ہوا ہے وہ تاریخی حوالے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں بیان کریں بس توجہ سنیں آیامِ فاطمیہ دراصل آیامِ عذا کی طرح منائے جائیں کیونکہ حق بنتا ہے اور آیامِ فاطمیہ کا دراصل حدف بھی یہی ہے کہ ان مجالس میں سیرتِ سیدہ راہِ سیدہ فضائلِ سیدہ نظریہِ سیدہ یہ سب یہاں پر ان مجالس میں بیان ہو اور ممبر کا فریضہ بھی یہی ہے بانیانِ مجلس کا فریضہ سب سے بڑا اہم فریضہ بانیانِ مجلس کا ہے کہ ممبر اہل کو دیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا روایات میں ہے کہ اہل کی جگہ جب بھی نا اہل کو بٹھایا جائے گا تو وہ قومیں تباہ ہو جائیں گے اس لیے اہل اپنے مقام پر جب اہل ہوگا اور اگر اہل کی جگہ نا اہل آئے تو یہ ظلم ہے کہ ظلم ہے اور آیامِ فاطمیہ کا اصل حدف ظلم سے برات ہے ظلم سے دوری ہے اور ظالم سے دوری ہے ظالم سے برات ہے ظالم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے ظلم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے یہ ظلم کی کنڈیشنز کو سمجھنا ہے ظلم کی کیفیات کو سمجھنا ہے یعنی ظلم ہے کیا ہمارے ذہن میں جیسے ہی ظلم ہاتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ ظلم کی آج و عروج جو ہے جیسے ظالم حکمران ہو گئے یا اس طرز کے ہو گئے جو معاشرے میں ظلم ڈھاتے ہیں یا دہشتگرد ہو گئے ہمارا ذہن وہاں محدود ہو جاتا ہے البتہ وہ بلکل ظالم ہیں لیکن ظلم کی اقسام ہیں ظالم کی اقسام ہیں ایک یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کے حق کو غصب کیا جائے کسی کے حق کو غصب کیا جائے کسی کا حق تھا اس کو روک لیا جائے اور نہ اہل کو جب اہل کی جگہ پہ بٹھائیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے چاہے وہ آپ اجتماعی طور پر اس کو اجتماعی زاویے سے دیکھیں یا انفرادی زاویے سے دیکھیں یا انفرادی زاویے سے دیکھیں اس لیے خدا عادل ہے دینِ اسلام معتدل دین ہے معتدل اعتدال دینِ اسلام اعتدال پسندانہ دین ہے دینِ اسلام افرات و تفرید کرنے والوں سے نفرت کرتا ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو دین پر عمل نہیں کرتے ان کا حساب کتاب الگ ہے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ دیندار جو افرات و تفرید کا شکار افرات و تفرید کی میں وضاحت کر رہا ہوں یہ جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں افرات و تفرید کو کند روی اور کند روی بھی کہا جاتا ہے تند رو یعنی بڑھ جانا اس کو کہتا ہے ہائی پیس ہائی پیس کند رو کم ہو جانا لو لو پیس ہائی پیس اور لو پیس اور درمیان میں ایک راستہ ہے وہ ہوتا ہے بیلنس افرات بڑے ہوئے لوگ تفرید کم کم تر لوگ درجے سے نیچے لوگ اور اعتدال یعنی جو بلکل درمیان میں اور صحیح پیمانے پر اس لئے جب ہم نحض البلاغہ میں دیکھتے تو امیر المومنین علی ابن عبی تعالی علیہ السلام اللہم صلی اللہم 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 امیر المومنین فرماتے ہیں میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے مشہور امام کا قول ہے امیر المومنین کہتے ہیں میرے بارے میں یعنی مولا علی کی معرفت کے حوالے سے مولا علی کی شخصیت کے حوالے سے مولا علی کو فالو کرنے کے حوالے سے مولا علی کو پیچھے چلنے سے حوالے سے امام کہہ رہے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے نجات نہیں پائیں گے کون ہیں وہ دو لوگ امام نے کہا ایک غالی ایک قالی غالی وہ ہے جو عمر المومنین کی شخصیت کے بارے میں غلو کر جائے ہائی پیس ان کو خدا بنا دے ماذ اللہ امام نے کہا کہ ہلاک ہو جائیں گے غالی پھر امام نے کہا ایک وہ قالی لو پیس ہائی پیس اور لو پیس قالی کون ہے جو عمر المومنین کے فضائل کا منکر ہو مولا علی کے فضائل کا منکر مولا علی کے فضائل کا منکر بھی ہلاک ہوگا اور مولا علی کے فضائل چرانے والے بھی ہلاک ہوگا کیونکہ یہ ظلم ہے فضیلت کس کی تھی حق کس کا تھا اور اس حق کو کسی سے جوڑ دینا کسی کا منصب کسی کو ساتھ فٹ کر دینا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے نا جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جملات ہوتے ہیں جو کسی کے ہوتے ہیں لیکن کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اور ظلم و زیادتی یہ کرتا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لیتا یہ ظلم ہے ہاں اپنا جملہ ہے آپ کا ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کا جملہ ہے اور وہ آپ کوڈ کر رہے ہیں تو حق یہ بنتا ہے کہ کوڈ کرتے ہوئے اس کا نام لے جائے کہ بھئی یہ فلاں کا جملہ ہے یہ فلاں سے میں نے سنا یہ حق بنتا ہے لیکن ظلم و زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا جملہ ہو تو ہم خود ہی کوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا ذرا نام ہو لوگ کہیں کہ کیا زبردست بات کی ہے آغا نے کیا زبردست بات کی ہے فلاں صاحب نے ایسے ہوتا ہے نا بس توجہ سنیں عمر البومنین کہہ رہے ہیں یہ دونوں میرے بارے میں حلاق ہوں گے ایک غالی ایک کالی کیونکہ یہ دونوں افراد و تفرید کا شکار ہے نجات کون پائے گا جو علی کے پیچھے پیروی کرتا ہوا اطاعت کرتا ہوا چلا یعنی نجات پائے گا شیعہ شیعہ بحیثیت فرقہ نہیں شیعہ بحیثیت متی اطاعت کرنے والا کیونکہ شیعہ فرقہ ہے ہی نہیں تشیعہ فرقہ نہیں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم فرقہ ہیں شیعہ میعار دین ہے تشیعہ میعار دین ہے تشیعہ مکتب ہے تشیعہ ایڈیولوجی ہے تشیعہ نظریہ ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تشیعہ کا آغاز کب سے ہوا شیعہ کا آغاز حضرت آدم سے ہوا کیسے ہوا یہ فرقہ دوڑی ہے حضرت آدم کا جو فالوور ہے وہ ان کا بیٹا ہے یہ پہلا آدم پہلا ولی خدا ہے اور حابیل پہلا متی ولی خدا ہے اور حابیل کو پہلا زمین پر شیعہ آدم کہتے ہیں اس لئے شیعہ بحیثیت متی شیعہ بحیثیت اطاعت قرآن نے یہ میعار دیا اس لئے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اب توجہ سنیں میں آگے بڑھتا ہوں آیام فاطمیہ کی مجالس کا حدف آنے والے محبوں کو شیعہ بنانا ہے کیونکہ مجالس میں محب آتے ہیں نہ محبت کرنے والے آتے ہیں نہ اہل بیٹس ان مجالس کا حدف یہ نہیں ہے کہ بس آئیں اور آ کر ویسے ہی واپس چلے جائیں تو ہم نے کیا لیا ان مجلسوں سے آیام فاطمیہ کا سب سے بڑا حدف ہمارا خود کے وجود کا سفر ہے محب سے شیعہ تک کا سفر ہے یہ میں نے کئی جگہ ایک جملہ کہا ہے اسال سواب کی مجالس میں بھی کہا اور کئی ابھی گزشتہ شب بھی کہا تھا مجلس ایسا جہاں پڑی وہاں کہا تھا اور بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے لیکن مولانا صاحب نے کہا لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں یہ میں نے کئی جگہ کہا کہ یاد رکھیں میں یہاں بھی یہ جملہ کہوں گا کہ یاد رکھیں ہم دنیا میں مومن بن کے نہیں آئے مومن بننے آئے ہیں اب یہ بہرحال پریشان ہو جاتے ہیں نا سب سب کہتے ہیں ارے آغا صاحب ہم تو ایک دوسرے کو مومن بھی کہتے ہیں بلکل کہیں کوئی حد نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں عقائد کے حساب سے مومن پیدا ہوئے ہیں عقائد کے حساب سے عقیدے کے حساب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ٹھیک ہے اس حساب سے ہم سب مومن پیدا ہوئے ہیں اچھا لیکن اس میں ہمارا کے کمال ہے یہ تو خدا کا لطف ہے کہ اس نے مجھے محب اہل بید گھرانے میں پیدا کیا یہ تو اللہ کا لطف ہے نا میں ہمارے والدین کو محب اہل بید بنایا کتنا بڑا لطف ہے خدا کا کتنا ہی بڑی خدا کی یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یقیناً اس کے شکر ہم بجا لاتے رہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا بس توجہ سنیں عقیدے کے حساب سے ہم شیعہ اور مومن پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ نے دنیا میں عقیدہ دے کر عملی شیعہ بننے بھیجا عمل کے حساب سے نہیں ہوئے عملی طور پر بننا آئے ہیں یہ سفر ہے ہمارا انسان دنیا میں کیوں آیا ہے کیا کرنے آیا ہے انسان دنیا میں ایک حدف لے کر آیا ہے اور اگر مجھے یہ حدف سمجھ آ گیا ہے تو بس سمجھیں کہ میں سارا دین سمجھ جاؤں گا اگر مجھے اپنا حدف سمجھ آ گیا میں کیوں آیا ہوں دنیا میں کیوں آیا ہوں کیا کرنے آیا ہوں انسان کا حدف دنیا میں آنے کا انسان بننا ہے بس انسان بننا ہے اور اسی انسانیت کے درجے پر پہنچنے والے کو مومن کہتے ہیں مومن کون ہے قرآن کی نگہہ سے جو انسانیت کے درجے پر آلہ درجے پر پہنچ گئے ہیں وہ مومن ہیں اس لئے ہم دنیا میں آئے ہیں عزیزان مہترم ہم دنیا میں مومن بننے آئے ہیں یہ ہمارا سفر ہے ان مجالس کا حدف ہمیں مومن بنانا ہے ہمیں شیعہ بنانا ہے ہمیں پیروے علی بنانا ہے ہمیں پیروے حضرت حجت بنانا ہے ان مجالس کا دوسرا ہم میں اس کو سمجھانے کے لئے میں یہ دیوائیڈ کر رہا ہوں پہلا حدف یہ دوسرا لیکن اصل حدف یہی بنتا ہے ان مجالس کا دوسرا حدف کا پرچار کیونکہ یاد رکھیں ماضی کیوں بیان ہو ماضی اس لیے بیان ہوتا ہے کہ ماضی یا ہسٹری یا تاریخ سے ہمیں عبرت لینی ہے لیکن آج کے عصر میں جینا سیکھنا ہے ان مجالس کا حدف دیکھیں یاد رکھیں مجالس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ماضی کا قصہ بیان کریں کربلا میں یہ ہوا کوفہ والوں نے یہ کیا کربلا میں یہ ہوا جنب سیدہ باہر نکلی یہ کیا ان کے ساتھ یہ ہوا آئمہ کی تاریخ بیان کریں لیکن اس پوری تاریخ سے اگر آج کے دور میں ہم جینا نہ سیکھیں تو ان مجالس کا حدف پورا نہیں ہوتا یعنی ان تمام کی تمام تاریخ بیان کرنے کا حدف ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں شعور کے ساتھ جینا ان مجالس کا حدف شعور دینا ہے قوموں کو شعور دینا ہے امت کو شعور دینا ہے بس توجہ سنیں اس مجالس ایام فاطمیہ کا اصل حدف مہدویت کا پرچار ہے ان کو ناصر امام مہدی بنانا ان مومنین کو جو آئیں ان کو ناصر بنانا ہے نصرت کرنے والا حامی نہیں بنانا خالی حامی تو ابھی ہیں ہم حمایت کرنے والے تو ہیں نا بارویں کی ہم حمایت کرتے یا نہیں سب حمایت کرتے حامی سے حامل بنانا ہے حامل یعنی ذمہ دار شخص کاندھوں میں جس کے ذمہ داریوں سے حامل کہتے ہیں اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا خطبے میں جناب سیدہ نے خطکا جو خطبہ دیا تھا نا مسجد نبوی میں اسی میں کہا تھا کہ تم دین کے حامل بنو حامل ذمہ دار بنو دین کے حامی نہیں حامی کا کام ہے نعرے لگانا شعور کرنا ہاں پہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے حامی کا کام ہے اپریشیٹ کرنا فقط لیکن حامل کا کام ہے کاندھے سے کاندھا ملا کے میدان عمل میں کھڑے ہو جائیں یہ حامی اور حامل میں یہ فرق ہوتا ہے اس لئے ہم دین کے حامی نہیں بنے ابھی اکثریت مسلمانوں کی اکثریت تشیعوں کی اس وقت دین کی حامی ہے حامی حمایت کرتے ہیں نا بھئی اچھی بات ہے اچھا اچھائی کی حمایت سب کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک مزے کی بات تو یہ ہے اچھائی کی حمایت وہ بھی کرتا ہے جو سراپہ برائی ہو جس کا پورا وجود برائی سے ڈوبا ہوا ہو حمایت کرے گا کہ نہیں اچھائی اچھی کرتا یا نہیں کرتا آپ دیکھ لیں مثلا بھی یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں اچھائی کی حمایت کرتے ہیں لیکن اچھائی کی جانب آتے نہیں اس لئے حامل بننا ہے جناب سیدہ کے اس قیام کا اصل حدف ہے کہ ہمیں حامل بنانا ہے ذمہ دار بنانا ہے بس عزیزان محتمتوں جس نے ان مجالس کا حدف ہے ان مجالس کا حدف جناب سیدہ کے قیام کو زندہ کرنا ہے احیاء کرنا ہے امام آسر کے لئے تیاری ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کی خدمت میں آج اور کل اور باقی کل تو پھر چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر چاند نے ساتھ دیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جو ہے وہ دو دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے تم اجھے سنے یہ موضوع انشاءاللہ بہت مفصل موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں ان دو دن میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آیام فاطمیہ دراصل احیاء مہدویت ہے احیاء مہدویت مہدویت کا پردہ کیونکہ آج بہت بڑی بڑی پلاننگز دنیا میں ہو رہی گے بہت بڑی بڑی پلاننگز ہو رہی گی دیکھیں ہمیں کئی اور الجایا ہوا ہے ہمیں کئی اور الجایا ہوا ہے اہم ترین ہمارا حدف جو انہیں مجالس کا وہ تربیت ہے اولاد کی تربیت اپنی تربیت کیونکہ ہمیں الجایا ہوا ہے ایسے غیر ضروری کاموں میں جو ضروری نہیں ہے لیکن اصل جو دشمن کا حدف ہے جہاں وہ لے کے جا رہا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترتے اچھا دشمن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تو جذباتی بھی نہیں ہے اور ان کی پلاننگ بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے دشمن سے مراد یہ ہے جو دین کے دشمن ہیں نظریہ مہدویت کے دشمن ہیں عالمی سطح پر آپ دیکھ لیں بہت سارے معاملاتیں بہرحال لیکن میں کوشش کروں گا مختصر آپ کی خدمت میں بیان کروں مختصر میں تاریخ اس لیے پڑھوں گا تاکہ یہ جوانوں اور بچوں کے لیے پتہ چلے جناب سیدہ کی مجالس کا حدف ہی امام کے لیے تیاری ہے اب لیکن توجہ جس سنیں جناب سیدہ نے کیا کیا ہے تاریخ میں ہو کیا رہا تھا کیوں جناب سیدہ کو نکل کے یہ قیام کرنا پڑا کیوں جناب سیدہ نے نکل کے یہ قیام کیا ہے مسجد نبوی آئی ہے اور آ کر خدبہ دیا ایسا کیا ہو رہا تھا بس توجہ سنیے گا ہو یہ رہا تھا کہ وہ کفار جو پیمبر اکرم کے دور میں پہلے سے تاک لگا کے بیٹھے تھے یعنی ہر اسلام کے خلاف سازشے کر رہے تھے اور تاک لگا کے بیٹھے تھے کہ یہاں پیمبر اکرم کی آنکھ مند ہو رہلت ہو اور پھر ہم فوراً اسلامی عقائد پر یلغار کریں مسلمانوں کیونکہ ایک کفار سب سے اہم ترین جو کام اس وقت کر رہے تھے جناب سیدہ کا دور میں بتا رہا ہوں آپ کو کفار جو تاک لگا کے بیٹھے تھے یہود و نصارہ اور دیگر کفار جتنے بھی تھے مشرقین ملہدین جتنے بھی تھے ان کا جو اصل حدف تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو واپس پلٹانا ہے بدپرستی کی جانب امت اسلامیہ کو واپس بدپرستی کی جانب پلٹانا ہے اور یہ سب سے خطرناک حدف تھا سب سے خطرناک حدف تھا اب آپ آئیں دیکھیں جناب سیدہ مسجد نبوی جاتی ہیں خدبہ دیتی ہیں اچھا خدبے میں کیا بیان ہو رہا ہے خدبے میں بیان ہو رہا ہے یہ توہید عدل نبوت امامت محشر کا ذکر احکام شرعیہ کا فلسفہ عمر المومنین کی ولایت فدق کا بھی تذکرہ بھی بھی نے کیا فدق ان کا حق ہے اس کے بارے میں بھی جناب سیدہ نے دلائل دیے احکام شرعیہ قرآن کی اہمیت اور ایک اہم چیز ایک ایسا موضوع جناب سیدہ نے بیان کیا کہ وہ احرانگی ہوتی ہے جب لوگ خدبہ پڑھتے ہیں تو احرانگی ہوتی ہے وہ ہے تخلیق کائنات creation of world اب آپ مجھے بتائیں اس وقت جناب سیدہ کس کو خدبہ دے رہی تھی صحابہ کو تمام صحابہ تھے نا مسجد نبوی میں اچھا صحابہ کون تھے یہ صحابہ وہ تھے جو کاتبان وحی تھے خود رسول اللہ کے اوپر وحی آتی تھی بیٹھ کر یہ لکھتے تھے خود کاتبان وحی تھے اسلام کی پہلی نسل ہے پہلی نسل سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ خدبہ سن رہے ہیں سیدہ کا جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے مہاجرین بھی تھے انسار بھی تھے غزوات میں شریک بھی رہے اچھا برا سارا دور پیمبر اکرم کے دور میں ان صحابہ نے دیکھا تھا یعنی بڑے تجربے کار صحابہ تھے تجربے کار ہوتے ہیں تجربے کار تھے انہوں نے سارا تجربہ بھی تھا اب جناب سیدہ نے ان کو خطبہ دیا اچھا ایک اور چیز جناب سیدہ کا یہ خطبہ یاد رکھیں توجہ سنیے گا جناب سیدہ کے قیام ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھا ایسا نے جناب سیدہ کو اسی وقت نتائج نہیں چاہیے تھے کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کب آئے گا اس کا ریزلٹ کیونکہ انسان مائنڈ سائنس نے ایک ریسرچ کی مائنڈ سائنس کے مطابق مائنڈ سائنس نے ہمارے اوپر ایک ریسرچ کی ہے تمام انسانوں پہ بچوں پہ بڑوں پہ سب پہ تو انسان کو گریڈی پایا ہے گریڈی لالچی کس چیز کا لالچی ہے انسان مائنڈ سائنس کہتی ہے انسان جلدی نتائج کا لالچی ہے وہ سب ہیں میں اور آپ ہم سب ہیں گریڈی کس چیز کا ہے وہ جلد نتائج آجائے یا جلدی انعام کا جلدی انعام پانے کے ہم ہوتے ہیں نا مثال کے طور پر جب بچے پیپر دیتے ہیں اسکول میں جب پیپر دیتے ہیں یا کالیج میں جب دیتے ہیں ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے نا لیکن ریزلٹ آنے میں ٹائم ہوتا ہے وہ انتظار کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں کٹھن ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں اسی مائنڈ سائنس نے نا ہمارے دماغوں کو پڑھ کے سوشل میڈیا بنایا ابھی آپ دیکھیں فیس بک ہے ووٹس اپ ہے فیس بک پہ آپ تصویر ڈالتے ہیں دالتے ہیں نا تصویریں سب ڈالتے ہیں اس کے بعد کتنی بار چیک کرتے ہیں کہ کتنے لائکس آئیں کتنی بار چیک کرتے ہیں یہ گریڈی ہے جلدی انعام ہم ان کاموں کو ترجیح دیتے ہیں جس میں جلدی انعام ملے ایسے یہ نا اور اگر کسی میں دیر سے نتائج مل رہے ہوں ہم اس کو انجام نہیں دیتے ہیں مثال کے طور پر چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جوانوں کو کہا جائے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو سارے بیچارے واضح نصیت کرتے رہتے ہیں علماء بھی کرتے رہتے ہیں بزرگ بھی کرتے رہتے ہیں گھر میں والدین بھی جوان کو کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو وہ کہتا ہے بھئی کیوں پڑھو اس لیے پڑھو وہاں ہو رہے ہوں گی جنت میں تمہیں پھل ملیں گے میوے ہوں گے وہاں اخروی نعمتیں تمہیں ملیں گی اچھا یہ نتائج تو دیر سے آنے انسان کا دماغ تو ہے ہی نہیں یہ کہتا ہے یہ جوان اب جس عیج میں یہ کہتا ہے ابھی نماز کیوں پڑھو مجھے تو ملنا وہاں ہے اتنی دیر سے نتیجہ آنا اس لیے جناب سیدہ نے نماز کا ثواب صحابہ سن چکے تھے زہران نے نماز کی وہ اہمیت بتائی جو انہیں دنیا میں ملنی تھی جناب سیدہ کی ذرا ذہانت دیکھیں جناب سیدہ کی زیرگی دیکھیں بھئی ذہانت کیوں نہ ہو جس آغوش سے عقیلہِ عرب اور عقیلہِ بنو حاشم متولد ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد آپ اندازہ کریں عقیلہِ بنی حاشم جناب زینب کا لقب ہے عقیلہِ عرب بھی کہا گیا ہے بعض مورخین نے یہاں تک کہا کہ عقیلت العرب عقیلت العرب یعنی آقلہ بی بی اب اس بی بی کی آغوش جہاں سے زینب زینب بنی وہ گود فاطمہ کی بس آپ اسے اندازہ کریں جناب سیدہ کی ذہانت دیکھیں جناب سیدہ کی زیرگی دیکھیں جناب سیدہ جانتی یعنی مائنڈ سائنس آج پہنچی کہ انسانی ذہن کو کیسے کور کرنا ہے زہرہ نے چودہ سو سال پہلے بتایا انسانی ذہن کیسے کور ہوگا اس خدبے کے اندر اتنی خوبصورت خدبہ ہے یہ بہران لیکن پڑھنے والوں سے آپ تقاضہ کریں مجالز میں تقاضہ کریں ایک تو معذرت کے ساتھ ہم سوشل میڈیا پر جتنے احتجاج کرتے ہیں نا وہ احتجاج عملی طور پر نہیں ہوتے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی زاکر کوئی نوہ خان یا کوئی غلط کام کر دے یا اس کی کوئی ویڈیو لیک ہو جائے آڈیو لیک ہو جائے تو سوشل میڈیا پر ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ گیا فیل ہو گیا اب ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ بچارہ بلکل زمین پہ آ گیا لیکن وہ جیسے ہی اس شہر میں آئے گا ایسے جمع غفیر آتا ہے جیسے کوئی جھوائی نہیں تھا وہ کہاں چلی جاتی ہے وہ غیرت دینی غیرت وہ نہیں نظر آتے برپور طریقے سے شرکت کر کے اور پھر اس کو بقیدہ خود پر موڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں بس توجہ اس نے عزیزہ نے مات رہا انسانی ذہن جلدی نتائی چاہتا ہے انسانی ذہن چاہتا ہے جلدی نتائی جو لیکن جناب سیدہ نے اسی طرح یہ بتایا کہ دیکھو نماز کس لیے ہے جناب سیدہ نے ان کو جا کر یہ نہیں کہا کہ چلو تمہیں نماز پڑھو تمہیں جنتِ باغاتیں یہ ہے وہ ہے جناب سیدہ نے کہا کہ سنو نماز کا سب سے بڑا حدف یہ ہے کہ نماز کے لیے جب تم پیشانی خاک پہ رکھو گے یہ نماز تمہارے وجود سے تکبر کو خاک میں ملاتی یعنی تربیت ہے تربیت نماز تربیت ہے روزہ تربیت ہے یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے جو امور واجب قرار دیئے انہیں عبادت کہتے ہیں عبادت وہ امور عبادت وہ کام جو انسان کو انسان بناتے عبد بناتے مومن بناتے جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا اچھا جناب سیدہ نے یہ خطبہ اب بہرحال خطبہ میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں خطبہ کا ایک حصہ بیان کر کے اس کی مختصر سی تشریح بھی کریں گے کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اکر توفیق دی بس توجہ سنیں جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا کس کو دیا صحابہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت یعنی بہت بڑی جماعت اس وقت موجود ہے تمام جید صحابہ موجود تھے کاتبان وحی تھے محدث تھے رسول اللہ سے حدیث نقل کرنے والے رسول اللہ سے وحی کو لکھنے والے تمام صحابہ موجود تھے جناب سیدہ نے جا کے ان کو کہا ان کو ذمہ داریاں بتائیں اچھا ان کے ذریعے سے تمام امت کو آج ہمیں بھی ہمارے لئے بھی یہ خطبہ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ دیکھو انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہی تخلیق کائنات کا موضوع جناب سیدہ نے اس میں بیان کیا اور کہا کہ سنو اے بندگانِ خدا تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کے مبلغ بنو اسلام کے اسلام کا پرچار کرو اسلام کی تبلیغ کرو اسلام کی اچھا ہو گیا رہا تھا اسلامی عقائد پر یلغار یہ میں نے بیان کیا ہے میں دو یا تین جملوں میں صرف آپ کو یہ جناب سیدہ کا قیام سمیٹ رہا ہوں اسلامی عقائد کے اوپر یلغار تھی مشرقین اور ملہدین توحید پر حملہ کی ہوئے تھے یعنی مشرقین اور ملہدین میں آج کی زبان میں ذرا ٹرانسلیٹ کروں گا یہ جوانوں کے لئے توجہ سنیے گا آپ کا تعلق رہتا ہے آپ باہر جاتے یونیورسٹی میں بھی جاتے کالج میں بھی جاتے اور جوب وغیرہ پر بھی جاتے تو مختلف قسم کے افکار جو ہے وہ آج پھیلائے جا رہے ہیں مشرقین اور ملہدین کون تھے ان کو آج کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے میٹرلسٹ مادیون اہلِ ماددہ اچھا میٹرلسٹ کون ہے یہ اہلِ ماددہ اہلِ ماددہ یہ ہے کہ جی ان کی یہ کہنا ہے کہ کائنات خود خلق ہوئی ہے اس کا خالق کوئی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے مشرقین اور ملہدین جو تھے ملہدین اہلِ ماددیون تھے آج بھی یہ میٹرلسٹ موجود ہے آج نہیں ہے کیا آج بہت بڑی تعداد میں کہتے ہیں نا افکار یہ اپنے بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہود و نصارہ وہ رسالت کے عقائد پر یلغار کرتے تھے اور تیسری کٹیگری اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ تھے منافقین منافقین کہاں یلغار کرتے تھے منافقین امامت کے موضوع پر یعنی منافقین اندر سے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں درود پڑھتے اللہم صلی علیہ محمد ایک بار اور صلوات پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد ایک بار اور صلوات پڑھئے مشرقین اور ملہدین نے توحید یہود و نصارہ نے رسالت اور منافقین نے نظریہ امامت پر یلغار کی یعنی یہ عقائد اب دیکھیں جناب سیدہ نے تحفظ کیسے کیا مشرقین و ملہدین سے توحید یہود و نصارہ سے رسالت اور منافقین سے نظریہ امامت کو بچانے کے لیے جو ہستی قیام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں جنب فاطمہ یعنی جنہوں نے مسلمانوں کے اتنے بڑے تین یہ کہلے کہ عقائد کے جو تین موضوعات تھے ان کے اوپر ان تینوں کو نظریات کو بچایا ہے حضرت سیدہ توحید رسالت اور امامت امامت کا دفعہ کیا کیونکہ منافقین جو تھے وہ کفار کا عالی کار ہے قرآن کہہ رہا ہے منافقین جو ہے کافروں کے عالی کار ہیں وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ یہاں رسول اللہ کی آنکھ بند ہو پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ کی زندگی میں پلاننگ کرتے تھے کبھی دیوار گرانے کی پلاننگ ہوتی تھی کہ رسول اللہ جس دیوار کے پیچھے بیٹھے وہ دیوار گرادی جائے ان کو شہید کر دیا جائے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے پیمبر اکرم کے ہوتے ہوئے اتنا آسانی سے یہ کام نہیں کر پا رہے تھے لیکن یہاں پیمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی اور یہ کھل کے میدان میں آئے اتنا میدان میں آئے کہ آپ توجہ سے سنیں حکومت وقت جو اس وقت تشکیل پائی سقیفہ کے اندر انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ بہت سارے امور انجام نہیں انہوں نے ایک علاقہ جس کو فدق کہا جاتا ہے فدق ایک علاقہ ہے ایگری کلچر کی جو زرعات کی زرعی زمینیں جو تھی عرب میں کیونکہ بہت کم ہے عرب میں ایگری کلچر اتنا آج بھی نہیں ہے بہت کم ہے تین بڑے علاقے تھے ایگری کلچر کے زرعی زمینوں کے خیبر فدق اور تیمیہ اور تینوں اسلام سے قبل یہود کے قبضے میں تھا قبضے سے مراد یہ تھی کہ یہود آباد تھے یہود وہاں بیٹھ کر سارے کام کرتے تھے فدق خیبر سے تھوڑا فاصلے پر ہے فدق کو پیمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کو دیا میں یہ جوانوں اور بچوں کے لئے تاریخ پڑھو تو ہو جو سنیے گا اور فدق پروپٹی ہے جائدات ہے ایک وہ علاقہ ہے ذرعی زمین ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دی اپنی اولاد کو دی جو ان کے لئے دیکھے گئے لیکن حکومت نے فدق کو اپنی تحویل میں لیا باد رسول اللہ اچھا حکومت نے جواز یہ پیش کیا حکومت وقت نے جب ان سے یہ کہلے کہ سوال ہوئے یا پوچھا گیا تو انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ دیکھیں ایکنومکس کا مسئلہ ہے مالی طور پر حکومت کمزور ہے اس لئے ہمیں یہ علاقے اور یہ ساری چیزیں لینی پڑھیں گی تاکہ حکومت کو مضبوط کیا جائے اسلامی حکومت کو مضبوط کیا جائے اب بہرحالہ آپ پریشان نہ ہو ایکنومکس کے نعرے آج سے نہیں لگ رہے یہ اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ خزانہ خالی ہے ابھی ہم کہتے ہیں نا یہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلے والے کھا گئے پچھلے والے کھا گئے اب البتہ وہ جو حکومت بعد رسول بنی وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ پچھلے والے کھا گئے کیونکہ وہ ایک عالی شان حکومت تھی الہی حکومت تھی وہ پیمبر اکرم نے وہ نظام قائم کیا تھا عادلانہ نظام تھا لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے بہرحال اب ان کے مقاسد جو بھی تھے اب میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ یاد رکھیں کسی کو ہٹ نہیں کیا جا رہا کسی کو کرٹسائز نہیں کیا جا رہا بلکہ تاریخ بتائی جا رہی اچھا تاریخ بتائی جائے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو ہٹ کیا اس کو ہٹ کیا نہیں اور ایک اور چیز یاد رکھیں یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ مراجع الزام نے خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے کیا فتوہ ہے ان کا آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی کا کیا فتوہ ہے وحدت کے حوالے سے لیکن ذرا میں یہاں وضاحت کرتا چلوں وحدت امت واجب ہے ضروری ہے تفرقہ جائز نہیں یہ قرآن منع کر رہا ہے چلے باقی روایات بھی چھوڑ دیں لوگوں کو چھوڑ دیں نیچے تک چھوڑ دیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقو تفرقہ مت کرو لڑائی جھگڑا مت کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو مسلمانوں کو یہ حکم ہے لیکن یہ یاد رکھیں وحدت امت واجب ہے ضروری ہے لیکن عقائد تشیعوں کا دفاع بھی واجب عقائد اب یہاں پر یاد رکھیں رہبر معظم اگر کہہ رہے ہیں یا اور مراجع عظام اگر کہہ رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے تاریخ کو بیان کرنا بھی ہے مثلا کوفہ کے بارے میں رہبر معظم نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ کوفہ کو اہل ممبر کو چاہیے کہ کوفہ کی تاریخ کھول کر پڑے کوفہ کی تاریخ بیان کریں مجالس کے اندر تاکہ کوفہ کے حوالے سے پتہ چلیں تو یہاں پر ہم ہو جاتے ان بیلنس معذرت کے ساتھ ہم سارے کاموں میں ان بیلنس یا تو بالکل تند روی کا شکار ہوں گے یا کند روی کا یا بالکل ہائی پیس میں یا لو پیس میں دین اسلام مومن اس کو مانتا ہے جو اعتدال میں ہو کند روی کا شکار ہوں گے تو خوارج بن جاؤ گے اگر افراد کا شکار ہوں گے تو پھر تاریخ اسلام کہتی ہے خوارج تھے جو قرآن کی ظاہری آیتوں کو لے کر آ جاتے تھے باطن جانتے نہیں تھے اس لئے علی کہہ رہا تھے کہ سنو تم ظاہر قرآن جانتے ہو میں باطن کا بھی باطن جانتا ہوں اس لئے ہم نے دین سمجھنا ہے تو پہلے اپنے دماغوں کو بیلنس کرنا ہوگا ہم نہ تو دین بیلنس میں سمجھتے اور پھر نہ دین پر عمل بیلنس میں کرتے یا تو کبھی دل چاہے گا تو اتنی نماز پڑھیں گے اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ گھر والے بھی کہیں گے بھائی اور بھی کام ہے یا بلکل ہی چھٹی یا بلکل ہی واجب بھی چھوڑ دیں گے بلکل ہی واجب بھی چھوڑ دیں گے اس لئے مولا علی نے حج البلاغہ میں کہتے کہ انسانی ذہن تو مولا علی جانتے ہیں نہ ان سے بہتر کون جانتا ہے تو مولا علی کہتے ہیں انسانی ذہن کبھی امادہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو مالا علی نے کہا کہ سنو کسیر کے لیے قلیل کو چھوڑا مت کرو یعنی زیادہ کی جو ہمیں اشتہا ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کرلوں آج یہ بھی کرلوں آج یہ بھی کرلوں اچھا یہ دوڑ پھر جلدی انسان کو تھکا دیتی یہ دوڑ جلدی تھکا دیتی اسی لیے ہم دین کو سمجھیں بیلنس میں مومن بنے اعتدال پسندانہ مومن اب یہاں پر کیا ہوتا ہے موضوع وحدت امت کا موضوع ہوتا ان بیلنس دیگر موضوع آ تو ان بیلنس اسی لیے ان کے لیے بیلنس بہت ضروری ہے بیان کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چلے یہاں بات آگئی یہ میں مثال دیتا ہوں رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں اکثر کیا کہتے ہیں بھئے رسول اللہ جو رحمت اللہ العالمین بے شک ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن گیدن رحمت اللہ العالمین کفار کو قتل بھی کروا رہے ہیں جنگے بھی کر رہے ہیں ایسے یہ نا چوروں کو سزا بھی دے رہے ہیں ہاتھ بھی کٹوا رہے ہیں چوروں کو سزا بھی دے رہے ہیں تو ان کے لیے رحمت نہیں ہے کیا توجہ سے سنیں یہاں توجہ سے سنیں اس لیے ہم نے ان بیلنس نہیں ہونا جیسے ہوتا کیا ہے اس لیے ہوتا کیا ہے جب ہم معذرت کے ساتھ جب گناہوں کی جانب جاتے ہیں کوئی اگر ہمیں بازوں نصیت کرے دے کو گناہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو پھر کیا کہتے ہیں ارے خدا بہت رہیم ہے خدا رہیم بھی ہے اور قہار بھی ہے اس کی دونوں یہ صفات ہیں ہم نے یہی تو سمجھ نہیں ہے بیلنس میں رہنا ہے اب یہاں پر رسول اللہ کے ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے آ کر مثلا نیا نیا اسلام تھا اور عرابی عرابی کہتے ہیں دہاتیوں کو جو دہاتی تھے انہیں عرابی کہا جاتا ہے عرابی انہیں کہا جاتا ہے جو شہر میں رہتے تھے یہ تاریخ کی اسطلاح ہے ایک عرابی آیا جو دہاتی تھا اب دہاتی تھا زیادہ اس کو شعور بھی نہیں تھا بات چیت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا ڈھنگ بھی نہیں تھا مدینہ میں اس نے رسول اللہ سے آ کے کوئی تقاضہ کیا کوئی چیز مانگی لیکن اس کو عدب نہیں تھا کہ مانگی کیسے جاتی ہے اس نے رسول اللہ کی ردہ پیچھے سے کھیچ کے کہا کہ مجھے فلا چیز ہے اور جیسے رسول اللہ کی ردہ کو کھیچا پیچھے سے جو دوش پہ ردہ تھی وہ کپڑا رسول اللہ کی گردن پہ رگڑ گیا رگڑ گیا اور لال نشان پڑ گیا خون نہیں نکلا لال نشان پڑ گیا اب جیسے ہی وہ ہوا اب صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ گئے رسول اللہ کے ساتھ جو تھے وہ جوش میں آ گئے پھر رسول اللہ نے ان کو روک دیا انہوں نے کہا کہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کو عدب نہیں آتا اس کو نہ بات آتی ہے نہ اٹھنا آتا ہے نہ بیٹھنا آتا ہے اس پہ غصہ مت کرو اس کی تربیت کرو اس کی تربیت کرو یہاں رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا یہ مدینہ کا واقعہ ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک واقعہ یہ اخلاق رسول ہیں یہ اخلاق رسول ہیں لیکن اب اسی طرح ایک اور واقعہ سنیں یہ دو واقعوں کے اندر بیلنس دیکھیں رسول اللہ کی شخصیت میں بیلنس کتنا ہے دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پر ایک عورت تھی بڑے خاندان کی عورت بڑے خاندان کی عورت تھی مدینہ کے اندر اس نے چوری کی اس کے گھر والے ذرا رسول اللہ کی خدمت میں آئے رسول اللہ نے کہ اور آ کر تھوڑا تقاضی کیے کہ یا رسول اللہ خیال کریے گا شخصیت بڑی ہے یعنی خیال کریے گا سزا میں ذرا بڑے گھرانے کی ہے تھوڑا خیال کریں تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہی کام کوئی اور غریب گھرانے کی عورت کرتی تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا ہے تمہارا کیا کہنا ہوتا ہے تو وہاں یہ خاموش ہوگئے رسول اللہ نے جب سزا دی کوئی ریایت نہیں کی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی بڑا یہ تو فلا عالم کا بیٹا ہے کہ تو فلا کسی منسٹر کا ہے فلا کا یہ وزارہ خیال کرو تو اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا ہے خیال کرتے ہیں نا رسول اللہ نے وہاں پر اس عورت کو سزا دینے میں کوئی خیال نہیں کی اب یہاں یہ دو واقعات سنیں اب دونوں واقعات میں بیلنس دیکھیں پیمبر اکرم بتا جا رہا ہے اپنے عمل سے کہ دیکھو ذات میں وہ رحمت اللی العالمین ہیں اخلاق سے اسلام پہلایا لیکن جب اللہ کی حدود کو کوئی توڑے تو وہی رسول سزا بھی دیتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل حضور کی شخصیت کے ہم نے دونوں پہلو دیکھنے اسی طرح معصومین کی شخصیت میں بھی دونوں پہلو دیکھیں مولا علی کتنے رحیم ہیں مسلمانوں کے درمیان مومنین کے درمیان لیکن یہی علی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے کفار کے سامنے اس لئے اقبال کیا کہتے ہیں ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم جب لوگوں میں درمیان میں ہوتا ہے نا مومن جب مومن مومن میں ہوتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی بڑا نرم ہے اور پھر جب رز میں حق باطل ہو رز میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن پھر فولاد ہے وہاں وہ رعایت نہیں کرتا جب اللہ کی حدود کوئی توڑ رہا ہو اللہ کی حدود پہ مومن کوئی رعایت نہیں کرتا چاہے سگا بھائی ہو چاہے ماں باپ ہو چاہے سگا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہی یہی ہم اور ہم نے یہی دیکھنا ہے بیلنس میں رہنا ہے ہوتا کیا ہے ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں جناب سیدہ ہمیں ایسا اسلام بتانے نکلی ہیں جو احتدال والا اسلام ہے معتدل اسلام ہے بس ازدان محترم جناب سیدہ کے شخصیت جب پہلو کو سمجھنا ہے میں ایک پہلو بیان کر کے ذکر مسائی پہ آ رہا ہوں باقی میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا تو وہ جو سنیے گا اب آتی ہے باری پردے کی ہجاب کی ایک عورت دیکھیں گے میں وہ سوالات آپ کو بتا رہا ہوں جو مخالفین نے جناب سیدہ پہ اٹھائے اچھا علمی سوال ہے اس کا جواب یہ نہیں ہوتا بر اس پہ بھی لانت بر اس پہ لانت اس نے کتاب لکھی آنگ میں ڈال دو بر اس پہ لانت یہ کونسا جواب ہے جواب یہ ہے کہ علمی انداز سے جواب دیا جائے ابھی میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گا سب لانتیں شروع کر دیں گے تبرہ شروع کر دیں گے کیونکہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا ہمارا ذرف ذرا کمزور ہے اس لئے میں نہیں بتاتا نام بس آگے چلتے بتا ہوں انہیں بہت ساری کتابیں لکھی باز نے اور جناب سیدہ کی شخصیت کو یا جناب سیدہ کی شخصیت نہیں اسلام کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اور کہہ لگے کہ جی ایک طرف تو یہ نبی کی بیٹی جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں نابینہ صحابی کے سامنے نہیں آتی اور ایک طرف نامحرم مردوں میں جا کے خدوہ دے رہی اب اس سوال کا مطلب جذباتی ہو کے تبرہ نہیں ہے اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب احسن انداز سے دینا ہے اس سوال کا جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کو اسلام کا تالبانائزیشن والا چہرہ دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ابھی تالبان نے کیا کیا ہے خواتین کے پڑھنے پہ یونیورسٹیاں ان کی بند کر دیں ہیں ابھی ابھی دو دن پہلے کی خبر ہے آپ سب نے پڑھی یہ جانتے خواتین کی یونیورسٹیاں انہوں نے بند کر دیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کو اب تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں یہ اسلام ہے نہیں اسی لئے چاہے ہجاب کا موضوع ہو جیسے ہجاب آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراں کیا آتا ہے جیسے ہجاب آتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بس عورت گھر کے اندر بند دروازہ بند کرو اب یہ بھارنے لیے یہ ہمارا کلچرل ہجاب ہے وہ جو گاؤں دیہاتوں میں آپ کو نظر آتا ہے نا پاکستان کے کتنے چار سوہیں ہیں گاؤں دیہاتوں میں آپ کو الگ الگ جو نظر آتا ہے وہ کلچرل ہجاب ہے دینی اسلامی ہجاب نہیں ہے اسلامی ہجاب سمجھنا ہے کہ اسلام کیا کر رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ مبارکہ نور کی اکتیسویں آیت تھرٹی فرسٹ اکتیسویں آیت سورہ مبارکہ نور آیت نازل ہوئی اب دیکھیں معذرت کے ساتھ ترجمے بھی اس طرح ہوئے نا کہ ہم وہ ترجمہ پڑھ کے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں بس یہی معاملہ ہے اس لئے مولا علی کہہ رہے تھے قرآن کے ظاہر نہیں باطن کو بھی جانو قرآن کا باطن بھی ہے اس لئے باطن سمجھنا ہے آیت نازل ہوئی کہ بیوت کننا بیوت توجہ سنیں بیوت بیعت کی جمع ہے بیعت بیعت عربی میں کہتے ہیں گھر کو بیعت عربی میں گھر کو کہتے ہیں جیسے خانے کعفہ کو کہتے ہیں بیعت اللہ اللہ کا گھر کیا احترام سب کے اوپر واجب ہے کسی احترام اس گھر میں رہنے والی ناموس کی وجہ سے ناموس کی وجہ سے کہ وہ اس کی ناموس ہے وہ اس کی عزت ہے وہ اس کی عورت ہے اور نامحرم اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا احترام رکھا نا یہ کہ اور پھر جب ہم روایات میں آتے تو ایک مومن کے گھر کو بھی اللہ نے محترم قرار دیا ایک مومن کے گھر کو عام مومن کے گھر کو آپ سب کے گھروں کو محترم قرار دیا اور کہا کہ دیکھو جب مومن بھی مومن سے ملنے جائے تو ایسے ہی موٹھا کے گھروں میں نہیں گز جاؤ موٹھا کے گھروں میں نہیں چلے جاؤ بہت سارے ایسے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں گیا مجھے بھی معلوم ہوا اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا بھی اور ہم جاتے رہتے ہیں اکثر جب گھاؤں دیہاتوں کی طرف تو پتہ چلتا ہے کہ گھاؤں کی خواتین بعض گھاؤں ایسے ہیں جہاں وہ پردہ کرتی ہیں اچھا ہم باہر سے گئے ہم سے پردہ سب سے پردہ لیکن گھاؤں کے مردوں سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ان سے کیوں نہیں ہے کہتے ہیں یہ تو سب رشتہ دار ہیں وہ ان کے لئے محرم ہیں کلچرل محرم اور باقی جو دوسرے شہر سے آئے وہ نامحرم ہیں وہ اس سے پردہ ہے لیکن جو گاؤں میں اگر پچیس گھر ہیں تو پچیس گھروں کا ایک دوسرے کے آنا جانا ہے یہ کون سا پردہ ہے یہ کلچرل پردہ ہے یہ ہمارا ثقافتی پردہ ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام کے پردے کو ہم نے سمجھنا ہے ہجاب کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اسی سے میں اسی ہجاب کے موضوع سے جناب سیدہ پر تنقید کرنے والوں کو جواب دینا چاہوں گا طالب علمانہ آپ نے تمجھے سننا ہے یہاں پر بیوت کا آیت کے اندر آیا کہ اے حبیب اے رسول پیمبر اکرم کے اوپر قلب ناظرین پر یہ آیت ناظرین لوگ کہا گیا اے رسول ان کو کہو کس کو خواتین کو اسلامی خواتین کو عورتوں کو اب کیونکہ پہلے کلچر ان کا عورت تھا عربوں کا اب تو دین آ گیا نا اب کہا گئے ان کو کہو کہ حرمِ رسول حرمِ خدا سے باہر مت نکلیں بیتِ خدا سے باہر مت نکلیں بیوتِ کننا اب ترجمہ اب جا کے جتنا بھی پڑھیں گے نصب نے کیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں بیت کا ترجمہ سمجھے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں اچھا ظاہری طور پر تو ترجمہ صحیح ہے پھر اس کے بعد ان آیات کو اٹھایا ملہدین نے ان آیات کو اٹھایا فیمنزم کے شیطانی دماغوں نے انہی آیات کو اٹھایا دیگر اسلام کو کرٹسائز کرنے والے خطرناک ذہنوں نے اور پھر کہا کہ دیکھو اسلام کیسا دین ہے اسلام کہتا ہے عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے آیت اس طرح تھی آیت اس طرح ہے توجہ سنیں آیت اس طرح ہے یہاں مراد اب جب ہم جاتے ہیں معصوم کی جانب اب آیت کو سمجھنا ہے نا اچھا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بھی کرتی ہے چلے لیکن میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑا حالانکہ اس کی تفسیر بہت خوبصورت ہے لیکن ابھی زیادہ طویل گفتگ ہو جائے گی اب ہم آئیں روایات کی جانب جب معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا یہ بیوت کنہ کیا ہے کہ کیا عورتیں گھروں سے بہر نہ نکلے کیا عورتیں گھروں سے بہر نہ نکلے تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ سنو بیوت کنہ یعنی اللہ کے حرم سے باہر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ خواتین گھر سے باہر جائیں مگر میارِ الٰہی اور اسلامی ہجاب کے ساتھ یہ آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ گھر میں قید ہو جاؤ اب آپ مجھے بتائیں ایکسٹریمسٹ لوگوں نے کیا کیا اس آیت کو یہ خوارج یہ کام کرتے تھے یہاں میں مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو اسلامی ہجاب میں تمہارے بدن کو تمہارے وجود کو نامحرم دیکھ کر شہوت میں نہ پڑے اس انداز سے نکلو گھر سے نکلنے کو منع نہیں کیا لیکن تم جس بے ہجابی میں نکلو گی اس سے منع کیا ہے یعنی جس بے ہجابی میں نکلو گی آپ اس سے منع کیا ہے بس عزیزانِ مہترم یہاں یاد رکھیں یہاں جو سوال اٹھا ہے کہ جناب سیدہ ایک نامحرم صحابی کے سامنے نہیں آ رہی بے شک اس وقت تقاضی یہ تھا کہ جناب سیدہ نے ہجاب کی اہمیت بتانی دی کہ بلا وجہ یعنی نہ کوئی کام ہے نہ کوئی موقع ہے نہ کوئی محل ہے نہ کوئی ایسا کوئی حدف ہے نہ کوئی ایسا شرعی کوئی عذر ہے تو بلا وجہ کسی نامحرم کے سامنے آنا جائز نہیں ہے لیکن اگر اسلام خطرے میں ہو جس اسلام نے ہجاب بتایا وہی اسلام خطرے میں ہو تو وہاں زہرہ یہ بتا رہی ہے کہ نکل کر اولاد بھی دینی پڑتی ہے خون بھی دینا پڑتا ہے مال بھی دینا پڑتا ہے اور ہجاب بھی اسلام پر قربان کرنا پڑتا ہے اور جناب سیدہ جس حالت میں گئی تھی مکمل ہجاب میں تھی تاریخ کہتی ہے مکمل ہجاب میں تھی اسلامی ہجاب میں تھی جو اللہ نے مقرر کیا اس پورے ہجاب میں جا کر مسجد میں کھڑے ہو کے گفتگو کرتی ایک وقت ایسا ہے کہ نامحرم صحابی سے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی گفتگو کرنے کو جناب سیدہ آوائیڈ کر جاتی گئی چھوڑ دیتے ہیں نہیں میں کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں ہے لیکن جناب سیدہ نے بتا دیا آج توجہ سے سنیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گھروں میں عورتوں کو قید کر دو نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کی تربیت کرو تاکہ وہ جب باہر نکلیں تو ایک مکمل ہجاب کے ساتھ نکلیں باہجاب نکلیں آئیں آ کر دیکھیں آج یہ جو ایران میں ہوا ابھی محسامینی والا کیس جو ہوا پوری دنیا نے میڈیا نے اٹھایا رہبر معظم نے خواہ بہت خوبصورت ایک جملہ کہا رہبر معظم نے کہا کہ ایرانی اسلامی خواتین یہ اسلامی خواتین جو ہجاب میں باہر آئیں انہوں نے یورپ کی تین سو سالہ محنت کو ضائع کر دی یورپ نے تین سو سال یورپ سے مراد عالمی شیطانی طاقتیں انہوں نے تین سو سال محنت کی تھی اسلامی حجاب کو ڈیگریٹ کرنے کی اور اسلامی حجاب کے اوپر پابندی لگوانی تین سو سال محنت کی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا تھا تین سو سال سے پچھلے تین سو سالوں سے قرونہ وسطہ سے لے کر آج سک وہ تین سو سال پہلے قرونہ وسطہ کا زمانہ تھا انہوں نے گزشتہ زمانوں سے تین سو سالوں سے یہ محنت کی تھی کہ کیا کیا جائے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ دیکھو پردہ جو ہے وہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے اسلام مرد کی ترقی میں رکاوٹ ہے یہ یعنی ذہن میں کیمنظم نے تاریخ ہے بقاعدہ سیونٹی کی دہائیو اس سے پہلے کی دہائیو اس کے بعد بقاعدہ کیمنظم کی تحریکیں تھی آج بھی ہیں ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے آج بھی ہیں لیکن توجہ سنیں تین سو سال انہوں نے ہجاب اسلامی کو ایک ایسا طور پر بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہجاب کے ذریعے خواتین ترقی نہیں کرتی لیکن ریور موظم کی جملے نے بتایا کہ دیکھو انقلاب اسلامی کے بعد عورت کو یہ مقام ملا کہ یہی عورت ہجاب کے ساتھ اسپورٹس میں بھی آگے آئی یہی عورت ہجاب کے ساتھ ڈاکٹر بھی بن رہی ہے انجینئر بھی بن رہی ہے سب کچھ بن رہی ہے اس لیے تعلیم سے اسلام نہیں روکتا طالبان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو طالبان بتائیں گے اسلام کیا ہے طالبان تو امریکہ کی اجاد طالبان تو امریکہ کا پسندیدہ دین ہے امریکہ کا پسندیدہ دین طالبانیزیشن ہے جتنی شدت طالبان کے اندر دیکھتی ہے نا امریکہ کیا ہے متشدد ہے یو ایس کی باقاعدہ باقاعدہ ہسٹری ہے ابھی میں اس میں نہیں جاتا لیکن توجہ سنیں باقاعدہ پوری ہسٹری ہے کہ اس عالمی شیطانی طاقت نے کس کس طرح مسلمانوں کو کریٹسائز کیا اور کس طرح مسلمانوں کو ظلم و بربریت کی لیکن آج تمام امت کی نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ راہ فاطمہ ہے یہ راستہ ہے جنب سیدہ کا راستہ کیا ہے شعور کا راستہ بلندی کا راستہ آگاہی کا راستہ عفت کا راستہ غیرت کا راستہ اسلام کے اوپر یلغارے ہیں میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اور بیان کروں گا کہ کیا کیا یلغار اسلام پر ہو رہی ہیں میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ موضوع جاری ہے کہ کیا یلغارِ اسلام پر ہیں آج اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے زہرہ بتا رہی ہے کہ دیکھو اسلام پر جب آنچائے تو مرد ہونا شرط نہیں ہے مدینہ کے تو سارے مرد خاموش ہو گئے اسلام پر آنچ تھی دینِ اسلام کے اوپر یلغار تھی ولیِ خدا کو تنہا کر دیا تھا ولایت کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا مالا علی کو چھوڑا تھا نا ولایت کو چھوڑا تھا اللہ کی طرف سے ولی کو چھوڑا تھا جب ایسا وقت آ جائے کسی بھی قوم و امت پر تو کیا کرنا ہے زہرہ نے بتا دیا کہ سنو مرد ہونا شرط نہیں ہے اسلام بچانے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے اسلام بچانے کے لیے وجود میں غیرت ہونا شرط ہے جس میں غیرت ہو ہو سکتا ہے غیرت خواتین کے اندر ہو تو خواتین بھی اسلام بچا لیتی اس لئے اسلام نے عورت کو ڈیگریٹ نہیں کیا عورت کو اتنا عالی مقام دی اس عورت کو کتنا مقام دیا جا کر دیکھیں پڑھیں سنے نہیں پڑھیں جا کر دیکھیں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یہودیت عیسائیت ہندوئزم بودھزم سکزم کنفیششزم زرتشتزم یہ جتنے مذاہب ہیں اس میں جا کر عورت کا مقام پڑھیں کیا ہے ان کے بانیوں نے وہ نظریات لکھیں اور اسلام میں دیکھیں عورت کا مقام کیا ہے عورت کو جب پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا رون دیا جاتا تھا عورت کو جب زندہ درگوں کیا جاتا تھا قرآن نے اس وقت کہا کہ نسل خیر اگر کسی سے بڑھے گی مسلمانوں کی تو وہ کوثر ہوگی اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْسَرِ یہ کوثر اے رسول ہم نے تمہیں عطا کیا ہے رسول کی نسل کوثر ہے کوثر نسل رسول کوثر کوثر یعنی خیر کسیر کوثر یعنی نا ختم ہونے والا ایک بہر بس عزیزانِ مہترم زہرہ نے قیام کر کے اہلِ کوثر کو بچایا ہے اہلِ کوثر نسلِ کسیر مرنہ آج اگر سیدہ قیام نہ کرتی نہ تو ہمیں نہ کربلا سمجھ آتی نہ کسی امام کی زہمت سمجھ آتی نہ اسلام کو ہم سمجھ سکتے تھے آج وہی ہوتا جو بن عمیہ کا جو اسلام تھا ہم اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن سیدہ کے قیام نے یہ سب کچھ فاش کیا لیکن آزادار زہرہ نے کیا کیا اس قیام کے ذریعے سے سیدہ نے قیام تو کیا لیکن بس اتنا سننا کہ سیدہ کو دینا بہت کچھ پڑا اس رہا میں سیدہ کو دینا بہت کچھ پڑا تاریخ کہتی ہے اب میں تاریخ پڑھنا ہوں توجہ سے سنیے گا اور تاریخ شیعہ اور سنی دونوں علماء نے لکھی ہے دونوں علماء نے نقل کی ہے آپ نے سب نے سنا ہے کہ مسجد نبوی میں مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا صرف مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا باقی اور جتنے بھی دروازے تھے رسول اللہ نے بند کروا دیئے تھے رسول اللہ نے بند کروا دیئے تھے کیوں بند کروا دیئے تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے خدا کا حکم تھا لیکن ایک ہی در کھلتا تھا مسجد نبوی میں وہ حضرت سیدہ کا گھر تھا ایک دروازہ وہ تھا اور ایک دروازہ جناب سیدہ کا باہر گلی میں تھا لیکن سیدہ جب خدبہ دینے نکلی تو اس دروازے سے باہر نکلی جو گلی میں تھا اچھا اس سے بھی تو جا سکتی تھی نا جو اندر تھا مسجد میں وہیں سے جاتی ہیں اور خطاب کرتی ہیں لیکن نہیں سیدہ نے گلی سے باہر نکل کے گئیں احتجاج کیا ظالم کے خلاف احتجاج کیا ظلم کے خلاف احتجاج کیا ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کیا کرپشن کے خلاف احتجاج کی کیونکہ وہ پورا کا پورا ایک کرپ نظام تھا کرپشن ہے اس کے خلاف ظہرہ احتجاج کرنے نکلی اور آئیں باہر مسجد آئیں یہ میں نے کئی جگہ جملہ کہا ہے کہ دیکھیں ما شاء اللہ یہاں شہرہ حضرات بھی بیٹھیں قابل احترام سر آنکھوں پہ لیکن ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ جناب سیدہ کے بارے میں جب نوحہ لکھیں تو مسجد نبوی لکھا کریں دربار نہیں لکھا کریں جناب زینب دربار گئی ہیں بے شک وہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن جناب سیدہ کے بارے میں جب نوحے لکھتے ہیں تو بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ دربار میں دربار سے بات چھپتی ہے کیسے چھپتی ہے لوگ کہتے ہیں بعض کے ذہن میں سوال نہیں اٹھتا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے معاملہ ہوا ہوگا کسی حاکم کے ساتھ دربار میں یا کوئی بادشاہ ہوگا بادشاہ کے پاس نہیں جب مسجد نبوی آپ لکھیں گے تو مسلمانوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ نبی کی بیٹی کو مسجد کیوں جانا پڑا نبی کی بیٹی کو مسجد کیوں جانا پڑا یہ ایک تبلیغ ہے پتا چلے گا اس لئے مسجد نبوی لکھا کریں کہ مسجد نبوی میں گئی ہیں جناب زہرہ مسجد میں گئی ہیں بس ازاداروں سنیے گا دو جملے سنیے گا باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں موضوع بیان ہوگا جناب سیدہ جب باہر نکلیں راوی کہتا ہے روایات میں ہے راوی کہتا ہے چلنے کا انداز رسول اللہ کی طرح چلنے کا انداز گفتگو پلکل ہو بہو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ جا لیکن اسی راوی کے جملے سنیں گے یہ راوی کہتا ہے جب مسجد گئی تھی نا ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ گئے ہیں لیکن جب واپس آئی لگتا تھا بڑی عورت واپس آئی عجرکم اللہ عزدہ رو جی بھر کے پرسا دیجئے گا دو مہینے آٹھ دن آپ نے مادر حسین کو حسین کا پرسا دیا لیکن اب آپ نے حسین کو پرسا دینا ہے مادر حسین آپ نے کس کو پرسا دینا ہے عزدہ رو اس کو پرسا دینا ہے جو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے امام حسین کو ان کی والدہ معظمہ کا پرسا دیں جی بھر کے پرسا دیں آشورہ کی طرح منائے آئیام فاطمیہ کو آشورہ کی طرح منعی پرسا دے حق بنتا ہے کیسے پرسا دے سنیں کس کو پرسا دینے آئے ہو جس کے لیے زیارت ناہیہ میں امام کہتے ہیں کہ جس پر خنجر رک رک کے چلا ہے کس کو پرسا دینے آئے ہو اس کی والدہ کا کہ جس کی یزید لعین نے چھڑی سے بحرمتی کی تھی امام حسین کو پرسا دینا اور پرسا دینا امام زمانہ کو پردہ غیب میں امام دیکھ رہے ہیں عزدارو کس کا پرسا دینا ہے سننا زہرہ جب واپس مسجد سے آئی نراوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے بوڑی عورت آ رہی ہو نجانے کیا ہوا مسجد میں ایسا کیا ہو گیا آ کر دیکھیں روایت میں ہے کہ سیدہ گھر کے اندر داخل ہوئی مختصر میں مسائب پڑھوں گا جی بھر کے پرسا دے لیں انہی دو جملوں میں زہرہ مسجد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی نہ گھر کے اندر جو دہلیس تھی سیدہ اس پہ بیٹھ گئی روایت میں ہے نبی کی بیٹی کی آواز بلند ہونے لگی یعنی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی سیدہ زہرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی مولا علی قریب آئے عزدارو سننا مسلمانو سنو زہرہ کے ساتھ کیا ہوا ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا علی آئے آکر علی نے جناب سیدہ کو سنبھالا دلاسہ دیا دلاسہ دیا سنبھالا اور ایک جملہ کہا مولا نے کہا بی بی آپ کی حالت دیکھ کے لگتا ہے حق نہیں ملا عجرکم اللہ عجرکم اللہ لیکن اب سننا آزدارو میں اور آپ تو یہ جملے سن رہے نا علی منظر دیکھ رہے تھے ایک شجاہ امام کس طرح برداشت کر رہا تھا یہ دیکھیں آپ سلام ہے علی کے حوصلے کو سلام ہے علی کے ذرف کو سلام ہے مولا علی کی وسط کو کہ کتنی وسط تھے آپ دیکھیں جیسے مولا علی نے کہا نا اے بنت رسول لگتا ہے حق نہیں ملا اب یہ جملہ تو مولا نے کہا لیکن زہران پلٹ کے جو علی کو جملہ کہا نا آزدارو اس جملے نے مولا علی کو زندگی بھر رولایا علی جب تک زندہ رہے روتے رہے جیسے مولا علی نے کہا نا بی بی لگتا ہے حق نہیں ملا بنت رسول لگتا ہے حق نہیں ملا ادھر پلٹ کر جناب سیدہ نے کہا اے علی اے ابو الحسن کاش اتنا ہوتا حق نہ دیتے علی مجھے جھٹلایا گیا ہے اے علی مجھے جھٹلایا گیا ہے بس ازدہ رسول نہ بات رکی نہیں اے کاش بس اتنا ہوتا حق نہیں دیتے اے کاش کہ رک جاتے حق کھا لیا تھا نا رک جاتے فدق لے لیا تھا رک جاتے لیکن تاریخ کہتی ہے اے مسلمانوں سنو تاریخ کہتی ہے مدینہ میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ وہ در جس پہ اللہ کا رسول فجر سے پہلے سلام کرتا تھا وہ در جس پہ جبرائیل و امین وحی لے کر آتے تھے مسلمانوں سنو کیا ہوا اس در پر ایک دن ایسا آیا کہ چند افراد جمع ہوئے آگ لے کر جمع ہوئے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں اندھن ہے آگ جلا کر در سیدہ پر آتے ہیں اس در پہ آتے ہیں جس کے احترام کی آیت قرآن میں ہے کہ ان کا احترام کرو یہاں اس در پہ آکے بلند آواز سے بات بھی مت کرو جس کا حکم رب نے یہ دیا تھا اتنا احترام ازادارو سنو کیا ہوا آخری جملے سننا آئے آ کر در سیدہ پر کھڑے ہوئے اور آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالیں ابو الحسن یعنی علی کو باہر نکالو مولا علی نے آنا چاہا لیکن جناب سیدہ نے کہا کہ اے علی میں ان سے بات کروں گی سیدہ مدافع ولایت ہے مدفع علی میں سیدہ آئی اور کہنے لگی علی آپ بیٹھیں میں ان سے بات کروں گی لیکن ازادارو سننا آگے دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی بیچ میں نبی کی بیٹی تھی بیچ میں نبی کی بیٹی تھی زہرہ آ کے کھڑی ہوئی آخری جملے ہیں سننا زہرہ آ کے کھڑی ہوئی بلند آواز زہرہ نے بھی بلند کی اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگے علی کو باہر نکالیں ابوالحسن کو باہر نکالیں زہرہ نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے ابوالحسن نہیں آئیں گے ابوالحسن قرآن جما کر رہے ہیں علی قرآن جما کر رہے ہیں لیکن ازادارو سننا یہ بات ابھی چل رہی تھی دروازہ کو جلا دیا گیا جلتا دروازہ اب سننا جلتے دروازے کو جب دھکا دیا نہ یہ دروازہ نبی کی بیٹی پر گرا نبی کی بیٹی کے پہلو پر گرا جی بھر کے پرسہ دینا آخری جملے ہیں نبی کی بیٹی کے پہلو پر گرا اب منظر سنو کہ مدینہ میں کیا تھا نبی کی بیٹی زمین پر گر گئی اور جیسے ہی زمین پر گری نا فاطمہ ادھر فاطمہ نے آواز دی فضا فضا میرے قریب آؤ جناب فضا قریب آئیں جناب فضا نے بی بی کو سنبھالا یہ گھر میں داخل ہو گئے یہ جو گھر جلانے آئے تھے یہ گھر میں داخل ہوئے ادھر فضا نے زہرہ کو سنبھالا آخری جملہ سننا فضا کو زہرہ نے کہا اے فضا اپنا کان قریب لاؤ اے فضا قریب آؤ جناب فضا نے کہا بی بی بتائیے کیا بات ہے کہا فضا یہ بات میرے علی کو پتانا چلے میرے علی کے دل پہ غم ہے یہ بات نہیں بتانا اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا حفظہ میری پسلیاں چھوڑ کر اللہ علی اللہ علی قوم الظالمین وَسَا يُعْلُمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ وَاِيَّ مُنْقَلِبُونَ